تو اب تک کہانی میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ Thaddeus Shelto ان تینوں کو لے کر گیا اپنے بھائی سے ملنے لیکن وہاں گیٹ کے باہر جو گارڈ تھا وہ کسی کو اندر نہیں جانے دی رہا تھا لیکن Sherlock Holmes اس گارڈ کو جانتا تھا تو اس نے اندر جانے دیا پتا چلا جس سے یہ لوگ ملنے آئے وہ تو پورے دن سے اپنے روم سے باہر ہی نہیں آیا اندر گئے تو دیکھا پوری زمین کو کھودا ہوا تھا کسی نے شاید خزانے کی تلاش میں خزانہ وہاں پہ موجود نہیں تھا اور Thaddeus کا بھائی اس کا مرڈر ہو چکا تھا اس سے یہ لوگ ملنے آئے تھے اس کا مرڈر ہو چکا تھا انہوں نے پہلے اس کے لاغڈ روم کے کی ہول سے جھانک کر دیکھا تو اس کا فیس ایک دم سیدھا سا تھا دروازہ توڑ کر اندر گئے تو روم لگتا تھا جیسے کوئی کیمیکل لیبوریٹری ہو اور اس کے پاس گئے تو دیکھا گھنٹوں سے اس کی تھنڈی لاش ویسے ہی پڑی تھی اور اس کی ڈیڈ بارڈی پر ایک نوٹ پڑا تھا جو ہومس نے اٹھایا اس پر بھی لکھاتا تھا سائن آف فور کیا تھا یہ سائن آف فور ہومس بولا یہ کیس کنیکٹر ہے جس کی کچھ لنکس مس ہو رہی ہے اور Thaddeus شیلٹو یہ دیکھ کر بڑا دکھی تھا کہ جو خزانہ ابھی ابھی ان کو ملنا چاہیے تھا وہ چوری ہو گیا ہے شیلوک ہومس بولا کہ پولس کے پاس جاؤ اور ساری بات کی ساری رپورٹ کرو اس سب کی اور کرائم سین کو انویسٹیگیٹ کرنے لگا اس نے نوٹ کیا کہ زمین پر دو صاف صاف نشان تھے ایک نشان تو تھا پیر کے جوتے کا اور دوسرا نشان تھا لکڑی کا اوڈن سٹمپ اس نے انوان لگایا کہ ہو نہ ہو یہ اس لکڑی کے پیر والے آدمی کا کام ہے اور اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس گھر کے باہر کی دیواریں اتنی اچھی ہیں جس کو وہ چڑھ کے آ تو سکتا نہیں ہے کوئی نہ کوئی ضرور اس کے ساتھ ملا ہوا تھا جس نے اس کی ہیلپ کی ہوگی شاید اس گھر کا آدمی اکیلے کے بس کی بات تو نہیں ہے شاید وہ چھت سے آیا ہو یا کسی چیز سے آیا ہو سرنگ بنا کر اس کے بعد یہ لوگ گئے اوپر چھت دیکھنے وہاں بھی ان کو پیروں کے نشان ملے لیکن 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 یہ پیروں کے نشان ایک ایوریج آدمی کے پیروں کے نشان سے چھوٹے تھے واتسن بولا شاید یہ کوئی بچہ بھی ساتھ میں لے کے آیا ہوں گے ہونس بولا نہیں بچہ نہیں تھا اس کے بعد پولیس آئی انویسٹیکشن کرنے اور کرائیم سین پر ایک اور ڈیٹیکٹیو آ گیا میسٹر جونز کر کے اس نے شیلوک ہومز کو بولا آپ بس تھیوری دیتے رہو گے کوئی کام تو کرو گے نہیں اس نے ڈائریکٹلی آتے ہی آؤ دیکھا نا تاؤ تھیڈیس شیلٹو کو اپنے بھائی کے مرڈر کے لیے اندر کر لیا اور تھیڈیس کو گرفتار کر لیا شیلوک ہومز بولا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن اس نے اندر کر لیا شیلوک ہومز تیڈیس شیلٹو سے بولا تم جلدی فری ہو جاؤ گے کیونکہ تم اصلی گناہ گھار نہیں ہو اصلی گناہ گھار پکڑا جائے گا جلدی اب رات کے دو بجے کا وقت تھا ہومز ابھی بھی اکیلا ان چھوٹے پیروں کے نشانوں کو ایکزامن کر رہا تھا اس پیروں کے انگلیاں دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا یہ بچے کی ہے پھر ایک ٹو بی نام کا کتہ جس کو انہوں نے ایک رومال سنگھایا اور دونوں جنہیں کتے کا پیچھا کرنے لگے یہ اور واتسن وہ سائن آف فور میں جو جاناظن سمال نام کا آدمی تھا ان کو پتا چلا کہ اس کا بھی لکڑی کا پیر تھا تو وہ آدمی ضرور ہو سکتا ہے وہ آدمی ایسے تو داخل نہیں ہو سکتا کسی کے گھر میں پہلے گھر کے سٹاف سے دوستی بنائی ہوگی اس نے اندر کے کسی انسان نے ہلپ کی چاہت یہ انسان خزانے سے کنیکٹڈ ہے اور انڈیا سے بھی کنیکٹڈ ہے ہر وقت اس آدمی نے ان دونوں بھائیوں پر نظر رکھی ہے تاکہ خزانے تک یہ پہنچ سکے دراصل دوستوں ایک زہریلے تیڑ سے مارا گیا تھا تیڑے شیلٹو کے بھائی کو وہ کتہ ان دونوں کو نجانے گھماتا گھماتا کہاں لے گیا ایک سٹور کے باہر گلت جگہ پر پہنچ گئے تھے پھر سے انہوں نے جننی شروع کی اور اب کی بار یہ ایک ریور کے پاس پہنچے ایک ندی کے پاس وہاں پر نا بوٹس قرائے پر لی جاتی تھی ہومس بولا جتنا میں نے سوچا تھا یہ لوگ اس سے زیادہ شارپ نکلے یہ بوٹس پر قرائے دینے والوں کی پاس میں گیا ان کو پتا چلا وہاں سے کہ ایک لکڑی کے پیر والا آدمی ایک سٹیم بوٹ قرائے پر لے کے گیا ہوا اور ان بوٹس قرائے پر دینے والوں سے بڑی چالا کیسے انفرمیشن نکلوائی تھی شیلوک ہومس نے ان سے انفرمیشن نکلوا کر یہ گھر لوٹا ہے پھر وہاں پورے نام معاملے کو سٹیڈی کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگا اور اگلے دن پھر سے ندی کے کنارے گیا اس بوٹ کی تلاش میں جسے جاناظن سمال لے کر گیا تھا لکڑی کے پیر والا آدمی جاناظن سمال قرائے پر لے کے گیا تھا لیکن وہ نہیں ملے یہ گھر واپس آ گیا اور اب کی بار یہ لوگ نکلے جاناظن سمال کی تلاش میں اس بوٹ کی تلاش میں شاید رات کی اندھیرے میں وہ انگلینڈ چھوڑ کر نکلنا چاہتا تھا اب راستے میں ہر شپ رپیئر کرنے والے کے پاس یہ دیکھتے رہے کہ کہیں کوئی لکڑی کے پیر والا آدمی آیا ہے کیا اور آخر ان دونوں کو وہ بوٹ ملی گئی جس کی تلاش کر رہے تھے جس کا پیچھا کر رہے تھے اس کا پیچھا کرنے لگے اسی بوٹ پر وہ لکڑی کے پیر والا آدمی جاناظن سمال بھی موجود تھا جس کو ان لوگوں نے دھر لیا اور اس کے ساتھ میں ایک راکشت جیسا دکھنے والا ایک بدہ سا آدمی تھا اس آدمی کا نام تھا ٹونگا جو کی زہریلے تیر چلاتا تھا اس نے زہریلے تیر سے شیلوک ہومز کی طرف نشانہ سادھا شیلوک ہومز کو گھائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گیا انہوں نے پسٹول سے گولیاں چلا چلا کر اس آدمی کو مار گرائے پانی میں بچ گیا جاناظن سمال جو کی پکڑا گیا اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں شیلوک ہومز نے خود جاناظن سمال سے بات کی جاناظن سمال بولا کہ میں نے بارثلیموں کو نہیں مارا ٹونگا نے مارا تھا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا ہومز بولا سچ سچ بتا دو کیا کہانی ہے تاکہ مردر سے تمہیں بچا سکوں جاناظن سمال بولا کہ یہ خزانہ ان لوگوں کا نہیں تھا یہ خزانہ میرا تھا پھر اس لکڑی کے پیر والے جاناظن سمال نے پوری سٹوری سنائی کہ سالوں پہلے میں بھی انڈیا میں پوسٹیڈ تھا ایک سپاہی تھا میری انڈیا میں نوکری لگی تھی وہاں ایک دن گنگا ندی میں نہاتے نہاتے مگرمچ نے میرے پیر پر حملہ کر دیا اور میری ایک ٹانک آ گیا پھر میری پوسٹنگ ٹی پلانٹیشن میں ہو گئے وہاں پہ میں نوکری کر رہا تھا لیکن اس وقت 1857 کی اکرانتی ہو گئی انڈیا میں اور اپنی جان بچاتا ہوا میں آگرے کی قلعے میں گیا وہاں پہ مجھے ایک گارڈ کی نوکری مل گئی لیکن ایک رات پہرداری کرتے کرتے تین لوگ محمد سنگھ عبداللہ خان اور دوست اکبر یہ تین لوگ میرے پاس آئے اور میری گردن پر چھوڑا رکھ کر مجھے دھمکی دی مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی کہ خزانہ لوٹنے میں ہماری مدد کرو نہیں تو تمہیں جان سے مار دیں گے اور پھر ہم نے خزانہ لوٹا مجھے پلان اچھا لگا جلدی سے رچ بننے کا میں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر خزانہ لوٹ لیا کہ لے گا اور خزانہ لوٹ کر ہم لوگوں نے ایک ایسی جگہ چھپا دیا جس کی کسی کو خبر نہ ہو اب یہ بات بریٹش گورنمنٹ تک پہنچ گئی بریٹش گورنمنٹ کو پتہ چل گئی اور مجھے انڈمان نکو بار کی جیل میں ڈال دیا گیا ان انڈیانز کے ساتھ کیا ہوا مجھے پتہ نہیں لیکن مجھے انڈمان نکو بار کی جیل میں ڈال دیا گیا بیس سالوں سے میں انڈمان نکو بار کی جیل میں کہتا وہاں انڈمان اس دوران وہاں انڈمان نکو بار میں میرے جیل کے گارڈ کون تھے میزر شیلٹو اور کیپٹن مارسٹن میزر شیلٹو مجھے پتہ چلا وہاں پر کہ میزر شیلٹو کو سٹے کی بری عادت ہے اور اس وجہ سے انہوں نے کافی سارے پیسے گوا دیئے انہیں پیسوں کی قلت تھی مجھے موقع ملا میں نے وہاں پر ان دونوں سے ایک ڈیل کی کہ مجھے یہاں جیل سے باہر نکالو بدلے میں میں تم کو پیسہ دوں گا وہ پوچھے کہاں سے پیسہ ملے گا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے خزانہ چرایا ہے اور ایک سیکریٹ جگہ پر گاڑا ہوا ہے بس میری یہی پر گلتی تھی کہ میں نے میزر شیلٹو کو مجھے جیل سے باہر نکالوانے سے پہلے ایک خزانے کا پتہ بتا دیا انہوں نے مجھے دھوکہ دیا وہ لالچی آدمی تھا میرا خزانہ لے کر وہ انگلینڈ بھاگ گئے وہ دونوں جنے میزر شیلٹو ایک لالچی آدمی تھا میں نے انڈمان نکوبار کی جیل میں ایک قسم کھالی کی میزر شیلٹو سے بدلہ لوں گا چار سال بعد میں ایک آدھی واسی ٹونگا کی مدد سے انڈمان کی جیل سے باہر رکھلا اور یہاں آیا انگلینڈ میں اس خزانے کی تلاش میں اس خزانے نے کبھی کسی کا بھلا نہیں کیا میں نے اپنی آدھی زندگی اس خزانے کے پیچھے برباد کر دی اور اس کے بعد وہ جب خزانے کا باکس تھا اسے کھولا گیا تو اس کے اندر خزانہ موجود ہی نہیں تھا دراصل اس خزانے کو اس جنرلدن سمال نے پانی میں فینک دیا باکس کھالی تھا اس نے بولا کہ خزانہ میرا نہیں ہو سکتا تو کسی کا نہیں ہو سکتا میرا اور ان تین لوگوں کا حق تھا اس خزانے پر جنہوں نے میرے ساتھ مل کر اس خزانے کو چرائیا تھا اور اس طرح شیلوک ہومز نے کیس کو سالو کر لیا لیکن اس کا سارا کرائیٹ کون لے گیا وہ دیٹیکٹیف جان امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئیے ہوگی دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی